وائرس بھئی خیلی رب تو ہے میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسمان بھائی سے چیف رہا بات نہیں کر رہے ہیں یاسین بھائی اس کا تو نام تک مات لو وہ بہت ہی دوگلا بندہ ہے آپ کو پتہ ہے پہلے وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہوا کرتا تھا جب سے اس کی دوستی مختیار کے ساتھ ہوئی ہے نا اس نے مجھ سے بات تک نہیں کی وائرس بھائی اس میں کونسی مسئلے والی بات ہے دوستیاں کونسی زبردستی ہوتی ہے اگر وہ اس کا دوست بن گیا ہے تو اس میں آپ کو جیلسمن لے رہے ہیں نہیں یاسین بھائی اس میں جیلسی والی بات نہیں ہے جس دوست کے ساتھ وہ پھرتا ہے نا وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے یہ میں ان کو ثابت کر کے دکھاؤں گا نہیں یار آپ غلط سوچ رہے ہو مجھے تو اسمان اچھا لڑکا لگتا ہے کوئی اچھا اچھا نہیں ہے آپ کو بھی اس کا نہیں پتا بہت جالدی اسمان کو بھی پتا چال جائے گا وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے لیکن ویرس بھائی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام علیکم یاسین بھائی وعلیکم اسلام کیسے عثمان بھائی مختیار بھائی کیسے آنا ہوا اللہ کا شکر ہے جناب آپ سنائیں الحمدللہ یاسین بھائی میں جا رہا ہوں بس بھائی یار اس کو کیا ہوا چھوڑا یار اس کو یہ مجھ سے جیلس ہوتا ہے مختیار بھائی سردی کافی ہوگی ہے جیکڑ لیتے ہیں کنیو عثمان بھائی بات سننا جی ویرس بھائی ہاں بھولا مارس بھائی کیا بات ہے ادھر آؤ میں نے سیڑ پہ بات کرنی ہے ہر کسی کے سامنے میں بات نہیں کر سکتا جو بھی بات کرنی ہے ادھر ہی کرو ہمارے فائدے کی بات کر رہا ہوں ذرا سیڑ پہ آکے میری بات سنو ایک منٹہ مستحر بھائی رکھو میں اس کے بات سن کے آتا ہوں چلو آؤ ذرا آنکر آپ کو بتاتا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو بتانے کا یہ کیا بتمیزی ہے کون سے بھی ضروری بات کرنی تھی آپ نے کہا نا کوئی بات نہیں ہے آپ جو اپنے دوست کے ساتھ جی پاگل تھا سمان وہ کیا کہہ رہا تھا نہیں کچھ نہیں کہہ رہا تھا اچھا اب مجھ سے باتیں چپاؤ گے آپ سچ بتا رہا ہوں کچھ نہیں کہا اس نے میں پاگل ہوں یار میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ تمہیں کچھ کہہ رہا تھا یار میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا میں سچ بتا رہا ہوں اس نے کچھ نہیں کہا اب تم اس کی باتیں مجھ سے چھپا ہو گئے اگر یہ بات ہے تو آج کے بعد ہماری دوستی قتم اختیار تمہیں مجھ پر بروسہ نہیں ہے نہیں مجھے کوئی بروسہ نہیں ہے تم پر تم رہو اس دوست کے پاس جس کی تم مجھ سے باتیں چھپا رہے ہو بدگمانی حرام اور جہنہ مل جانے والا کام ہے اور نہ جانے کتنے بستے گھر اور دوستیں اس بدگمانی کی وجہ سے خاک سار ہوئے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے جینے کی تمنا ہے تو پہچان پیدا کر خدارہ اپنے طلقات اتنے کمزور نہ رکھیں کہ کسی کے بھی بکانے سے اسے توڑ کے رکھ دیں آج کل کے دور میں کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا پیارے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں شکریہ